مل کے لڑائی لڑیں گے گوہ کی جنتہ سے میں اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ان آٹو اور ٹیکسی والوں کو اگر مافیا بولتے ہیں تو پورے سسٹم کو سمجھنے کی کوشش کیجئے مافیا وہ پولیٹیشن ہے جنہوں نے گوہ کو لوٹا ہے مائنز کو لوٹا ہے مائنین دھوٹتے ہیں یہ لوگ اسپتالوں میں لوٹتے ہیں یہ لوگ بھر چیز لوٹتے ہیں گوہ کا سارے پیسہ لوٹی ہے ان لوگوں نے جاؤ تو ٹیکسی والے مافیا نہیں ہیں یہ لوگ تو بیچارے بکٹیم ہیں ان لوگوں کو تو ان کا تو خون چوچتے ہیں یہ پولیٹیشن ہم مل کے لڑیں گے اس لڑائی کو میرے کو تین چار چیزیں انہوں نے بتائی تو چار چیزوں کی آج میں موتا موتے طور پر گھوشنا کرنا سب سے پہلی چیز ایک مجھے بتایا کہ سرکار پولیسی بناتی ہے آٹو ٹیکسی والے سے پوچھا نہیں جاتا ایسی پولیسی بنا دی جاتی ہے کہ جس کی وجہ سے آپ سب لوگوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے تو ہم ایک کورپوریشن بنائیں گے اُس کورپوریشن میں ایک دو افسر ہوں گے اور باقی سارے آٹو والے اور ٹیکسی والے ہوں گے وہ چلائیں گے اُس کورپوریشن میں وہ بنائیں گے گوہ کے ٹیکسی والوں کی پولیسی گوہ کے ٹیکسی والوں کی پولیسی کوئی پولیٹیشن اور کوئی بیوروکرائٹ افسر بیٹھ کے نہیں بنائیں گے پچھلے سال ہم لگوں نے ٹیکسی والوں کا ہٹو والوں کا قرائے بڑھایا وہ کمیٹی جس نے قرائے بڑھایا اس میں دو آفیسیں تھے، باقی سارے ٹیکسی والے اور ہٹو والے انہوں نے ڈیسائیڈ ہیا کہ گیا وہنا چاہیے ایسے یہ کورپوریشن بنائیں گے تو ایپ ہور خوبوں ایسی ہونا چاہیے یہ آپ دیکھ کریں گے ریٹ کیا ہونا چاہیے آپ کا فیر کتنا ہونا چاہیے یہ آپ دیکھ کریں گے پھر سال میں کتنی بار بڑھنا چاہیے یہ آپ کیا کریں گے پورے ٹیکسی کے پورے سیکٹر کو آپ لوگ ڈیسائیڈ کریں گے ٹیکسی کے لوگ ڈیسائیڈ کریں گے کمیوٹر ڈیسائیڈ کریں گے کہ کس طرح سے پورے سیکٹر کو گورن کرنا ہے دوسرا اگر کسی ٹیکسی والے کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اس کے علاج کا پورا خرچہ گوہ سرکار دے گی اس کا فری میں علاج کروائے جائے گا اس کے علاج کا پورا خرچہ گوہ سرکار دے گا جیسے ڈیلی کے اندر ہم نے پورا سسٹم فیسلس کر دیا آپ کو ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ میں آٹیو دفتر میں جانے کی ضرورت نہیں ہے وہی ڈیلی والا سسٹم گوہ میں بھی ٹابو کرے گے کیول فٹلس کے لئے آپ کو سال میں ایک بار گاڑے لے کے جانے پڑے گی لیکن تو آپ کو آٹیو دفتر جانے کی ضرورت نہیں ہے سارے سسٹم کو ٹھیک کریں گے تاکہ آپ کو کسی کو رشوت نہ دینے پڑے آپ کو کسی پولیس والے کو کسی ٹرانسپورٹ والے کو کسی بھی افسر کو رشوت دینے کی ضرورت نہیں پڑنی چاہیے سارے بولز اور سارا سسٹم ہنٹھیں کریں گے اور ایک مجھے بتایا گیا کہ ابھی ایک ہائی کوٹ کا آرڈر آیا وہ آرڈر جو ہے وہ گھڑڑ ہے گوہ سرکار نے ہائی کوٹ کے اندر ٹیکسی والوں کا پخش نہیں رکھا اس لئے وہ آرڈر آپ کو گھوں کے خلاف آگیا والنگیا ٹوریسٹ پرمیٹ کا جو میتر وادہ آرڈر ہے اس کو کن اور آپ کے ٹیکسی کے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے بات چیز ہوئی امیت جی ہمارے پارٹی میں ہے امیت جی نے جمعیدہ رہی ہے یہ آپ کے گوہ کے بہت بڑے ایڈوکیٹ ہیں تو اس ہائی کوٹ کے آرڈر کو ہم سپریم کوٹ میں چیلنج کریں گے مجھے امید ہے اگلے ہفتے تک ہم لوگ سپریم کوٹ میں سوٹر کو چیلنج کریں گے اور سپریم کورٹ میں آپ کو اچھا بڑا کتنی نہیں ہے تو آج میں ہی آپ کے سامنے دیکھیں جو میں نے چار بچ باتیں بولی ہے ایسا نہیں کہ اب جندگی میں کوئی سمسیا نہیں آئے گی اور جندگی بہت بڑے گی جندگی میں اور بھی نہیں نہیں سمسیا آئے گی لیکن جو میں نے ابھی ایک بات بولی کہ آپ سے میرا اور آپ کا بھائی کا رشتہ ہے یہ بڑی بات ہے جندگی میں کبھی بھی کوئی سمسیا آئے گی میں آپ کے لئے کھڑا ہوں میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں جب بھی کوئی سمسیاں ہو میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں